میں محترم میرے ذہن میں ایسے غلط خیالات آ رہے ہیں جو میرے سوچتے باہر ہیں اس کا کوئی حل دیکھئے شیطان ہی رگوں میں دوڑنے کی اللہ تعالی نے اس کو طاقت دی ہے تو آدمی اگر نیک ہے نیک کام کرتا ہے تو اس کو زیادہ ستانے کوشش کرے گا یا یہ کہ کوئی غلطکار آدمی ہے تو اس کو مزید غلط کام پر اُبارنے کے لیے ہر وقت نماز میں کھڑے ہوں گے تب بھی ادھر سے ادھر ذہن تو آپ ایسا کریں غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ اگر ذہن میں ہو تو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیں تو شیطان کو داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا یا پھر اگر شیطان ستا رہا ہے تو آپ ذکرکار کرنا شروع کر دیں خاص طور پر قرآن رب بن نانس قرآن دوب فلق پڑھ کر کے پھونکتے رہیں شیطان زلیل ہو جائے گا انشاءاللہ اور جب یہ بات آئے تو آپ اسی میں بلکل اور ہی مشغول نہ ہو جائیں بلکہ اپنے ذہن کو قرآن پڑھنے میں یا کوئی اور چیز پڑھنے میں مشغول کر لیں تاکہ شیطان کے لئے موقع نہ رہے